سکندر زلقرنین سردہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب کے مکہ شہر میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا ہر دن بے شمار لوگ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے اسلام دھرم کی طرف مکہ کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی اس دلچسپی سے مکہ کے کچھ بڑے سردار بہت پریشان تھے اور وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ آخر کس طرح سے اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کو محمد بن عبداللہ کے اس دھرم سے بچا کر رکھا جائے آخر کار ان سبھی بڑے سرداروں نے مل کر ایک نیا پلان تیار کیا مکہ کے وہ سارے سردار اکھٹے ہو کر مدینہ شہر روانہ ہوئے مدینہ شہر میں انہوں نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات کی اور اس یہودی عالم سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتائیے کہ جن سوالوں کا جواب دینا کسی بھی انسان کے لیے نہ ممکن ہو تاکہ جب یہ سوال ہم مکہ جا کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو ہم لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جھوٹے انسان ہیں جو تمہیں تمہارے پرانے دین سے بھٹکانا چاہتے ہیں آخر کار اس یہودی عالم نے مکہ کے ان بڑے سرداروں کو تین سوال لکھ کر دئیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ان تین سوالوں کے جواب محمد بن عبداللہ نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ وہ اللہ کے ایک سچے نبی ہیں اسی لئے تم لوگوں پر بھی یہ ضروری ہو جائے گا کہ تم لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام دھرم کو اپنا لو وہ سارے سردار یہودی عالم کی اس نصیت پر ہاں بول کر اور اس سے وہ سارے سوال لے کر اپنے شہر مکہ واپس آ گئے اور مکہ آ کر سب سے پہلے انہوں نے پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین سوال پیش کیے جس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اس انسان کے بارے میں بتائیے جو مشرق سے لے کر مغرب تک فتح حاصل کرتا چلا گیا یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک کے علاقے کو جیتتا چلا گیا تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان چند لوگوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے اور پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے یعنی روح کیا چیز ہے ان سوالوں کے جواب کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی جس میں پوری تفصیل کے ساتھ ان تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے تھے فیلال دوستو ویڈیو کے ٹاپک کا خیال رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے سوال کے بارے میں بات کریں گے پہلے سوال کے جواب میں قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان مشرق سے مغرب تک کا علاقہ فتح کرتا چلا گیا تھا یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک کا علاقہ جیتتا چلا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذلقرنین تھے ساتھی ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ سکندر ذلقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جو ایک خدا کو مانا کرتے تھے اور وہ بہت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے اور ذلقرنین ہی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے یاجوج ماجوج اور لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار بنوا دی تھی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیوار کے پیچھے قید ہو گئے تھے دوستو قرآن کریم سے تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سکندر ذلقرنین کون تھے لیکن اب اس کو ہسٹوریکلی یعنی اتحاسک طور پر ثابت کرنا بھی ضروری تھا پوری دنیا حیران تھی کہ آخر ایسا کون انسان گزرا ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتحاس کے پنوں سے کہیں غائب ہے اور ظاہر ہے یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود تھا سارے اتحاسکاروں نے اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دی تھی شروع کے دور میں تو زیادہ تر اتحاسکار یہی مان رہے تھے کہ جس ذلقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ الیکزنڈر دی گریٹ ہے جسے آج ہم سکندر اعظم یا فیل وجہ سمرات سکندر کے نام سے جانتے ہیں لیکن پریشانی یہ تھی کہ جس سکندر ذلقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ تو ایک انصاف پسند رحم دل اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے انسان تھے اور وہیں دوسری طرف الیکزنڈر دی گریٹ یعنی وجہ سمرات سکندر ایک ظالم اور لٹرے قسم کا انسان تھا اس کے ظلم اور نائنصافی کے قصے تو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں اور وہیں ساتھ ساتھ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ الیکزنڈر دی گریٹ ایک خدا کی عبادت کرنے والا انسان نہیں تھا اس لیے اب یہ بات تو کلیر ہو چکی تھی کہ الیکزنڈر دی گریٹ اور سکندر زلقرنین کا ایک ہی ہونا نممکن ہے بلکہ یہ دونوں الگ الگ دور کے دو الگ الگ انسان تھے وقت گزرتا گیا اور بڑے بڑے اتحاسکار سکندر زلقرنین پر ریسرچ کرتے رہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر اصلی سکندر زلقرنین کون تھے اور کس دور میں تھے اور کہاں سے تھے لیکن افسوس حص سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی زیادہ تر اتحاسکاروں کے ہاتھ خالی رہے آخر کار اب وقت آیا بیسویں صدی کے شروع کا اور ہمارے دیش انڈیا میں بھی ایک بڑے اسکولر نے سکندر زلقرنین پر ریسرچ کرنا شروع کی اور اپنی ریسرچ میں اس اسکولر نے وہ ثابت کر کے دکھایا جو شاید اس سے پہلے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا تھا دوستو سکندر زلقرنین پر ریسرچ کرنے والے یہ اسکولر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر یعنی مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ریسرچ کے بعد نہ صرف اصلی سکندر زلقرنین کو ڈھونڈ نکالنے کا دعویٰ کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ سکندر زلقرنین کہاں سے تھے اور کس دور میں تھے مولانا آزاد نے بتایا کہ سکندر زلقرنین الیکزنڈر دی گریٹ نہیں تھا بلکہ یہ تو ہماری دنیا کے اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو الیکزنڈر دی گریٹ سے بھی لگ بگ دو ڈھائی سو سال پہلے ہی اس دنیا سے گزر چکے تھے اور اس بادشاہ نے اپنے دور میں الیکزنڈر دی گریٹ یعنی وجہ سمرات سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی لیکن کچھ اتحاسکاروں کی نائنصافی کی وجہ سے اسے اتحاسک کتابوں میں وہ جگہ نہ مل سکی جو الیکزنڈر دی گریٹ یعنی سکندر آزم کو مل گئی ہے اس بادشاہ کا اصلی نام سائرس تھا جسے آج ہم سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ دوستو ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا ابو القلام آزاز سے پہلے بھی بہت سارے اتحاسکار سکندر زلقرنین کو سائرس دی گریٹ بتا چکے تھے لیکن ان کے پاس کوئی بھی اتنے زیادہ مضبوط فیکٹس یا دلیلیں موجود نہیں تھی کہ جس سے وہ لوگوں کو یقین دلا سکیں لیکن مولانا آزاز اس طرح کے فیکٹس یعنی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جن سے لوگوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ سائرس دی گریٹ ہی سکندر زلقرنین ہیں کیونکہ اتحاس کی کتابوں کو پلٹنے سے یہ بات بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ سکندر زلقرنین کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں بلکل وہی چیزیں سائرس دی گریٹ کے اندر بھی موجود ہیں دوستو اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر یہودی سکندر زلقرنین کا ذکر قرآن میں بھی آنے سے پہلے سے ہی انہیں کیسے جانتے تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر زلقرنین یعنی سائرس دی گریٹ یہودی قوم میں ہمیشہ سے ہی ایک ہیرو کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور آج تک یہودی قوم سائرس دی گریٹ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے اور اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج سے لگ بگ 26 سو سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جس دور میں میڈل ایشیا میں دو بڑی حکومتیں قائم تھی جن میں سے ایک سلطنت کا نام میڈیا تھا اور دوسری سلطنت کا نام بابول یعنی بیبیلون تھا اس دور میں بابول سلطنت کا ایک ایسا انسان بادشاہ بن گیا تھا جو بہت ظالم قسم کا انسان تھا اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور اب اس کی نظریں یہودیوں کے علاقے یعنی شام اور فلسطین پر تھی وہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد ان دونوں علاقوں کو جیت کر بھی اپنی سلطنت میں ملالوں اور ان سارے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لوں وہیں دوسری طرف اس دور میں شام اور فلسطین میں رہنے والے یہودی اپنے دین کے سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چلنے لگے تھے شراب اور زنا کرنا عام ہو چکا تھا حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کے پاس انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا تھا تو وہ اس پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اسے قتل ہی کر دیا کرتے تھے یہودیوں کی انینہ فرمانیوں کی وجہ سے بابل کا وہ ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا ان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوا اور اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کر دیا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف چھوٹے چھوٹے جانوروں کی طرح وہ اپنے شہر یعنی اپنی راجدھانی بابل لے گیا اور بخت نصر جاتے جاتے یہودیوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ حیکل سلمانی کو بھی توڑ گیا تھا اور وہیں سے یہودی قوم کے برے دن شروع ہو گئے تھے لیکن دوستو انہی دنوں ایران میں بھی ایک چھوٹی سی حکومت قائم تھی جس کا نام انشان تھا اور اس پر کمبوجیہ نام کا ایک رئیس حکومت کیا کرتا تھا لیکن دوستو اس رئیس کو نہ تو جنگ کرنے کا کوئی خاص شوق تھا اور نہ ہی یہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں سے کنیکشن میں رہا کرتا تھا بلکہ اس نے تو اپنی پوری ہی زندگی صرف اپنے ہی کاموں میں بزی رہ کر گزار دی تھی لیکن خوش قسمتی سے اس رئیس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام سائرس تھا اور اسے بچپن سے ہی جنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا انشان سلطنت کے حکمران یعنی کمبوجیہ کے کچھ دشمن قبیلوں کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا بیٹا یعنی سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے اپنے باپ کی سلطنت کو بہت آگے تک لے کر جائے گا تو انہوں نے سائرس کو بچپن میں ہی مارنے کا فیصلہ کیا لیکن سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے ہر بار ان دشمنوں سے بچتا چلا گیا اور آخر کار ایک دن وہ آیا کہ جب سائرس انشان کی حکومت کا نیا بادشاہ بنا سائرس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کی اکھٹی کی ہوئی ساری دولت کو اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر لٹا دیا اور اپنے خزانے کو سب سے زیادہ اپنی فوج پر خرچ کیا سائرس کی اس بات سے خوش ہو کر فارس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی سائرس کے ساتھ ملتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج بڑی ہوتی چلی گئی سائرس کی انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے برابر میں موجود میڈیا نام کی وہ بڑی سلطنت جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کے حکمران کو جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ہوئی تو اس نے سائرس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اس نے فوراں سائرس کی انشان حکومت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن میڈیا کی وہ بڑی فوج جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتی تھی اس نے جب سائرس کی بہادری خوشیاری اور رحمدلی دیکھی تو اس نے فوراں اپنی سلطنت کو چھوڑ کر انشان سلطنت کی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا اور اس طرح سے اب سائرس انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے ساتھ ساتھ پاس ہی میں موجود بڑی میڈیا سلطنت کا بھی بادشاہ بن چکا تھا دوستو اس دور میں سائرس کی میڈیا سلطنت کے برابر میں ہی لیڈیا نام کی بھی سلطنت تھی لیڈیا کے بادشاہ نے جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو اسے کچلنے کا ارادہ کیا آخر کار سائرس اور لیڈیا سلطنت کی فوجیں اس جگہ پر آمنے سامنے آئیں جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ اچانک سے سردی کا موسم آ گیا جس کی وجہ سے دونوں فوجوں کو واپس لوٹنا پڑا سائرس جب اپنی فوج کو لے کر واپس اپنی سلطنت میڈیا میں لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے خیال آیا کہ سردی کا موسم ختم ہونے میں تو ابھی بہت وقت لگے گا ہو سکتا ہے کہ اس لمبے وقت میں لیڈیا کا بادشاہ اپنے پاس ہی میں موجود دوسری بڑی بڑی سلطنتوں سے مدد مانگ لے جس کی وجہ سے پھر میرا راستہ مشکل ہو جائے گا بس یہی سوچتے ہوئے سائرس نے اپنی فوج کا مو ایک بار پھر لیڈیا سلطنت کی طرف موڑ دیا اور بڑے بڑے خطرناک توفانوں کو پار کرتا ہوا وہ کچھ دن کے اندر ہی لیڈیا سلطنت کے بارڈر پر دستک دے چکا تھا وہی دوسری طرف بدقسمتی سے لیڈیا کے بادشاہ نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی ساری فوج کی چھٹی کر دی تھی اور اب اس کی سلطنت میں زیادہ فوج نہیں بچی تھی بس تھوڑی سی ہی میند کے بعد سائرس لیڈیا کو بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد سائرس مشرق یعنی اسٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے اور راستہ میں بہت سارے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مشرق میں اتنا زیادہ بڑھتے چلے گئے کہ آگے جا کر انسانی آبادی بھی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے اس دور کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کی طرف رخ کیا جہاں پر ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا اگلا بادشاہ بن چکا تھا لیکن بخت نصر کا بیٹا اتنا زیادہ عیاش اور مستی خور تھا کہ اسے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ذرہ براور بھی احساس نہیں ہو پایا تھا اس کے بہت سارے قریبی لوگ اسے سمجھایا کرتے تھے کہ تم غلط چیزوں سے باز آ جاؤ اور اپنے سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر ظلم نہ کرو لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائرس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ اس وقت کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کے دروازے پر دستک دی سائرس کے اتنے قریب آجانے کے باوجود بھی بخت نصر کا بیٹا یعنی بابل کا بادشاہ یہی سوچا کرتا تھا کہ سائرس میرے شہر کو فتح نہیں کر پائے گا اور اس کے اس اوور کانفیڈینس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بابل اس دور میں دنیا کا سب سے مضبوط شہر مانا جاتا تھا سائرس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس شہر کو فتح نہیں کر پایا تھا لیکن بابل کے بادشاہ کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ بابل شہر میں رہنے والے لوگ جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتے تھے انہوں نے شہر کے اندر سے ہی سائرس کو جھنڈے دکھا دیئے تھے اور یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ بھی سائرس کے ہی ساتھ ہیں اتنا ہی نہیں بابل شہر کی فوج کے کچھ بڑے بڑے افسر بھی اندرونی طور پر سائرس سے مل چکے تھے لیکن اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی سائرس کے لیے بابل کو فتح کرنا مشکل ہی تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو سائرس بابل کو فتح نہیں کر پائے گا لیکن پھر اچانک سے سائرس کے دماغ میں ایک انہو کا آئیڈیا آیا ایک ایسا آئیڈیا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا دوستو فرات نام کی ایک ندی تھی جو دوسرے شہر سے بابل شہر میں داخل ہوا کرتی تھی سائرس نے اس ندی کے بلکل برابر میں ایک دوسری ندی کھدوائی اور فرات ندی کے پانی کا رخ دوسری ندی میں موڑ دیا اور ندی کے جس راستے سے پانی بابل میں جایا کرتا تھا اس راستے کو سوکھا کر کے اس میں اپنی فوج کو دوڑا دیا بابل کی فوج ابھی بھی سائرس سے اپنے شہر کو بچانے کے لیے بابل شہر کے بارڈرز اور کلو پر پہرہ دے رہی تھی لیکن اسے ذرہ برابر بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سائرس کی فوج تو پہلے سے ہی ندی کے راستے سے شہر کے اندر پہنچ چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی حکومت بدل بھی چکی ہے دوستو کیونکہ شہر میں رہنے والے لوگ تو پہلے ہی سائرس کو یہ اشارہ دے چکے تھے کہ وہ سائرس کے ہی ساتھ ہیں اس لیے سائرس کو شہر کے اندر ایک انسان پر بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی بلکہ سائرس کی جیت کے بعد پورے شہر میں خوشیاں منائی گئی تھی سائرس نے بابل کو جیتے ہی سب سے پہلے سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا تھا اور انہیں واپس ان کے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی تھی بس اسی دن سے دنیا بھر کے یہودی سائرس دی گریٹ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں دوستو بابل کی جیت کے بعد ہی سائرس دی گریٹ کا سامنا یاجوج ماجوج نام کی اس خطرناک قوم سے ہوا تھا کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم تھی کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر انسانی آبادی پر حملہ کرتی تھی اور سب کچھ برواد کر دیا کرتی تھی سائرس دی گریٹ یعنی سکندر زلقرنیر نے لوگوں کے کہنے پر ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک لوہے اور تامے کی دیبار بنوا دی تھی جس کی وجہ سے وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئی تھی اور دوبارہ کبھی بھی انسانی آبادی پر حملہ نہ کر سکی تھی دوستو سائرس دی گریٹ ہی سکندر زلقرنیر تھے اس کو سائنٹیفک طور پر بھی ثابت کر دیا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہوئی تھی اٹھارہ سو ارتس میں سائرس دی گریٹ کے ملنے والے ایک مجسمے سے مجسمے میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سائرس دو سنگو والی ایک ٹوپی لگائے ہوئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی زلقرنین ہیں اس کے علاوہ تمام اتحاسکار اس بات پر بھی متفق ہو چکے ہیں کہ سائرس دی گریٹ بھی ایک خدا کی ہی عبادت کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جس زلقرنین کا ذکر ہے وہ بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے تو دوستو ان دونوں کے بیچ ایسی بہت ساری کومن چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں